اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ کے لئے ہری چٹنی کی ریسیپی لائی ہوں یہ ہری چٹنی آپ بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ رمضان میں بنا سکتے ہیں رمضان کے تمام سنیکس کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے لسن لے لیا ہے پانچھے جوے ہرا دنیا لیں گے ڈنڈی کے ساتھ اس کی ڈنڈیوں میں ہی اصل اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور خوشبو ہوتی ہے وہ دینے کی ایک گڑی لی ہے ہرا دنیا ایک گڑی لی ہے اور آٹھ سے دس ہری مرچیں میں نے لے لی ہیں تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اور ان کا پانی ڈرین کر لینا ہے اچھے طریقے سے پانی ڈرین کرنے کے بعد ہم نے دنیا کو اچھے طریقے سے باریک باریک کاٹ لینا ہے جب اس طرح سے باریک کٹا ہوا ہوگا دنیا ہری مرچیں تو بہت جلدی یہ چٹنی کی فارم میں آ جائیں گے اس کے لیے بہت کم ہمیں پانی یا کسی دوسری لکوئر کی ضرورت پڑے گی پانی ویسے بھی اس چٹنی میں ہم نے بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اس طرح سے باریک باریک آپ نے چاپ کر لینا ہے پانی کی جگہ ہم اس میں لیمن جوز کا یوز کریں گے لیمن جوز سے سبزیوں کا کلر بہت اچھا فریش رہتا ہے اور چٹنی ہماری بہت ہی اچھی ہری بھری سی بنتی ہے تمام دنیا کو اس طرح سے ہی ہم نے باریک کٹ لینا ہے بلکل اس طرح سے باریک باریک آپ نے کٹنا ہے دس ادد ہری مرچیں میں نے لے لی ہیں تیکھی والی ہری مرچیں ہیں ان کا ذائقہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے دوسری ہری مرچوں کی نسبت ان کو بھی باریک باریک کٹ لیں گے اس طرح سے باریک کٹ نہیں ہے آپ ہاتھوں پہ گلاوز پہن کے ان کو کٹ سکتے ہیں یا پھر ہاتھوں پہ تیل لگا کر ککنگ آئے لگا سکتے ہیں یا سرسوں کا تیل لگا کر کٹیں گے تو آپ کے ہاتھوں کو مرچیں نہیں لگیں گی پودینہ اس طرح سے ہی رکھ لینا ہے پتے اس کے پودینے کو بلکل بھی ہم نے چھوڑی نہیں لگانا ہی نہیں تو یہ بلیک ہو جائے گا پودینے کو چاپ نہیں کرنا اسی طرح سے ہی اس کے پتے جو ہیں وہ ہم نے بلینڈ کر لینے ہیں پودینہ ہم کم یوز کرتے ہیں کیونکہ پودینہ زیادہ یوز کریں گے تو چٹنی کا رنگ کالا ہو جائے گا اس چٹنی کو آپ ہاتھ سے بھی کنڈی ٹنڈے میں کوٹ سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے چاپر میں جوپ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر سکتے ہیں تمام پتے ہری مرچیں اور پودینہ ہم اس میں ڈال لیں گے اب اس میں فور ٹیبل سپون لیمن جوز ہائیڈ کریں گے آپ فریش لیمن جوز کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کنسنٹریٹ جو مل جاتا ہے مارکیٹ سے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس میچلز کمپنی کا ہے چار ٹیبل سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے لیمن جوز سبزیوں کو فریش رکھنے میں بہت محابین ہوتا ہے اب لیمن جوز کے ساتھ ان سبزیوں کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اس طرح سے چاپر کو چلا کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے دھنیا پودینہ اور مرچوں کو بلینڈ کرنے کے بعد ہم دو ٹیبل سپون آئل لے لیں گے اب جو پانچ ہم نے لسن کے جوے لیے تھے ان کو کٹ کر اس میں ڈال دیں گے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو اس میں ہم لسن ڈالیں گے لسن کو زیادہ براؤن نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا کلر دینا ہے اس کا کچھا پن دور کرنا ہے چٹنی میں اس کو ایز ایٹ ایز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے اس میں بہت زیادہ ایک سمیل اور ایک تیزی آتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے ہم اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے لسن ہماری امیونیٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں بہت معاوین و مددکار ہوتا ہے ہلکا سا لسن فرائے ہو جائے گا تو اس میں ہم زیرا ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون زیرے کی خوشبو آنے لگے گی تو ہم چولے کو بند کر دیں گے زیرے کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اب اس کے آئل کو ہم ڈرین کر لیں گے چٹنی میں ہمیں زیرا اور لسن چاہیے اس کا آئل نہیں چاہیے ابھی آئل کا کیا کرنا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی ہلکا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا ہری میرچ اور دھنیا اور پودینے کا اس میں ایڈ کر دیں گے پیسٹ ہمارا بہت اچھا سا تھک سا بن کے ریڈی ہو گیا تھا اب ہم اس میں لسن اور زیرا ایڈ کریں گے آئل ڈرین کر لیا اس میں سے لسن اور زیرا کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے ہمیں اب اپنے جگ میں اس کو ہم ایڈ کر لیں گے اور اس کو دوبارہ سے بلینڈ کر لیں گے تمام اجزاء کو بلینڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے بہت اچھا سا تھک سا ایک پیسٹ بن گیا ہے ہماری ہری چٹنی کا اس کو باؤل میں نکالتے ہیں اب اس میں اور کیا کیا چیزیں جائیں گی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارے پاس ہری چٹنی کا کنسنٹریٹ دیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے ہم چاٹ مسالہ اب ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ ہری چٹنی نہ صرف آپ کے کلر کو فیر کرے گی آپ کی امنیوٹی کو بوسٹ کرے گی آپ کے میدے کے لیے بہت اچھی ہے سکن پر ایک گلو بھی لے کے آئے گی اسے آپ چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں کیوب کی صورت میں اب ہم دہی لے لیں گے آف کپ اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں ہری چٹنی ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون سے ڈیر ٹیبل سپون تک ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اس چٹنی کو آپ بریانی کے ساتھ ڈال چاول کے ساتھ رول کے ساتھ سموسے پراتھے ہر ایک چیز کے ساتھ بہت ہی مزے لے کے کھا سکتے ہیں بڑی زبردست سی ہماری چٹنی بڑے اچھے ہی زیکے کے ساتھ ریڈی ہو گئی ہے بہت اچھی سی اس میں ٹھک نیس آئی ہے اس طرح کی ٹھک چٹنی بہت ہی اچھی لگتی ہے وازار سے جو چٹنی ہمیں اس موسوں کے ساتھ ملتی ہے وہ بلکل پانی کی طرح ہوتی ہے گھر میں آپ بہت کم خرچ میں بہت زیادہ چیز بھی بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اور صاف ستری چیز بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے کوالٹی انگریڈینٹس کا یوز کیا ہوتا ہے باقی کی ریمیننگ چٹنی کو ہم کیسے پریزارو کر سکتے ہیں اسے کیسے ہفتوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے لئے جس آئیل میں ہم نے لسن کو اور زیرے کو فرائی کیا تھا وہ آئیل آپ نے اس چٹنی کے اوپر ایک لیئر سی دے دینی ہے آئیل اس کے لئے پریزارویٹیو کا کام کرے گا اور یہ آپ فریج میں بھی کافی دنوں تک رکھ کے یوز کر سکتے ہیں آپ ایک ویک کے لئے بنائیں اس کو یوز کر لیں اور پھر دوبارہ سے فریش بنا لیں ایک ویک کے لئے ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ